ماشاء اللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المبی والبرہان الجلی والمنحاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغسانوها معتدلت وخماروها متحدلت مولدہو بمکہ وحجرتہو بتائبہ علابہ ذکرہو ومتد منہ سوتہو ارسلہو بهجت کافیہ وموعزت شافیہ ودعوت متلافیہ اظہر به شرائع المجہولہ وقمع به بدع المدخولہ و بینا به الاحکام المفصولہ ثم السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الملقب بتاہا ویاسینا بالقاسم محمد وعلا اہل بیتہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلمین المنتخبین المنتجبین الہدات المہدیین واللعنت الدائمت الباقیت وعلا آتائهم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعض فقط قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونسروا اولائکہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم صلوات پڑھ لیجی محمد وعالی محمد کے نام حضرین اگرامی منزلت اور سامین ایمان و غصیرت عربابِ ولو عزا اور صاحبانِ فہم و زکا مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں انسارِ حسینی اور مددگارانِ سید و شہدہ کا تذکرہ کر رہا ہوں اور وہ افراد کے جنہوں نے سید و شہدہ کی نصرت کی اور زیادہ تر تعداد جو میں عرض کر چکا ہوں اب تک آپ کے خدمت میں وہ سب اہلِ کوفہ تھے اور میرا ایک مقصد اور حدف یہ بھی تھا ان تقریروں میں کہ وہ کوفہ وہ سرزمین مقدس کہ جو بنی امیہ کے پروپیگنڈے کے تحت اور جھوٹے مورخوں کی جھوٹی تاریخ کے تحت بدنام ہو چکی ہے خود شیعوں کے اندر ہم اس سرزمین کو کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے وہ کوفہ کے جو انبیاءِ الہی کا مسکن رہا وہ کوفہ کے جو اولیاء کی سرزمین تھی وہ کوفہ کے جو مادنِ عشقِ محبتِ اہلِ بیت ہے اس کوفہ کو بدنام کیا گیا کل میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض بھی کی تھی اور بتایا بھی تھا کہ وہ وہاں بھی لکھی ہوئی ہے کوفہ میں جب آپ جائیں زیارت ہے ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث جو منزلتِ کوفہ کو واضح کرنے کیلئے معصوم کی طرف سبارک ہوئی ہے جس میں معصوم نے فرمایا ہے کہ سرزمینِ کوفہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہ سرزمین کے جسے معصوم جنت سے تعبیر کر رہے ہوں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا محض اس لئے اور میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں روزانہ کے وہ افراد انہوں نے سید شہدہ کو خط لکھیں شیعوں میں سے علی کے شیعوں میں سے وہ کسی نہ کسی طرح کوفے سے نکل کر سید شہدہ تک پہنچ چکے ہیں آج بھی مجھے جس شہید کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا ہے اور امام حسین کے لشکر کی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہ اکثر اہلِ کوفہ ہیں جن میں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا امام حسین علیہ السلام کا موزن جس کا نام حجاج ابن مسروق جعوفی ہے وہ بھی کوفے کرنے والا ہے اب آپ اندازہ لگائیے امام نے اپنے موزن کا انتخاب بھی مکہ سے نہیں کیا مدینے سے نہیں کیا بلکہ کوفے کر رہنے والا ہے حجاج ابن مسروق جعوفی تو موزن امام ساتھ لے کے چلیں اسی لشکر میں جو امام کے ساتھ انہی انسار میں سے میں دو تین تقریروں میں عرض کر چکا ہوں کچھ امام کے انسار میں فقی بھی ہیں جن میں سے جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ آپ سنتے ہیں مگر ایک فقی جناب جنادہ انہارت جن کا میں نے کل تذکرہ کیا وہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں درست دیتے تھے سید القرآن انہیں کہا جاتا تھا امام کے اسی لشکر میں خطیب ہیں جناب جو شولہ بیانی جانتے ہیں جناب انس ابن حارسل کاہلی کے جو رسول کا صحابی ہے بانوے سال کی عمر ہے کربلا کے میدان میں اور امام سے اجازت لے کے لشکرِ یزید کے سامنے خطاب کیا ہے جہاں امام موزنوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں قاریق قرآن کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں حافظانِ حدیث امام کے لشکر میں ہیں وہیں پہ امام کے لشکر میں شاعر بھی ہیں اور ایک عظیم شاعر کے جس کا اس وقت مجھے تذکرہ کرنا ہے اس کا تعلق بھی کوفے سے ہے اور چونکہ شعر کہنا عرب میں عرب کی عادت میں تھا زبان عربوں کی مضبوط تھی شعر وہاں کہنا عام بات تھا عربوں کی کنیزیں بھی شعر و شاعری میں بات کیا کرتی تھی اور ہمارے یہاں تو ہر شاعر کو شاعر کہتے ہیں عرب میں ہر شاعر شاعر نہیں ہوتا عرب میں شاعروں کے بھی ترجے ہیں جو عرب میں سکتے بڑا شاعر ہوتا ہے اسے کامل کہتے ہیں پھر اس سے نیچے جس کا درجہ ہے اسے شاعر کہتے تھے پھر اس سے نیچے جو ہوتا تھا اسے شوائر کہتے تھے اسی طرح درجہ بندی تھی عربوں میں عام آدمی بھی جب جنگ میں جاتا تھا تو جو رجز پڑھتا تھا نا میدان جنگ میں وہ بھی نظم میں ہوتا تھا یعنی شیر میں تو وہ عربوں میں ہر آدمی ہوں تو شاعر ہوتا تھا لیکن جس شخصیت کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ عادتا شاعر نہیں ہیں بلکہ ایک شاعری کے منصف پر فائز تارب کے اندر اور وہ جو موجم لغات اور وہ کتابیں جو عربوں کے شاعر کی جمع کی گئی ہیں اس میں اس شخص کا نام ہے اور نام جب میں آپ کی خدمت میں عرف کروں گا ہو سکتا ہے آپ کو تاجب ہو آپ تاجب سے سنیں اس شخص کا نام ہے یزید ابن مخفل اب یزید چونکہ جب نام آتا ہے تو آپ کے ذہن دوسری طرف جاتے ہیں مگر اس وقت چونکہ یہ نام رائچ تھا اور نام نام تھا نام ہونے سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نام ہونے سے ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے یا ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس وقت چونکہ یزید نام اتنا بدنام ہو گیا ہے کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے لیکن اس وقت نام تھے کربلا میں چار ناطرانے سید و شہدہ کے نام یزید ہیں جن میں سے کہ یزید ابن سبیت ہیں کہ جو بسرے کے رہنے والے تھے ان کا تذکرہ میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ جو بسرے سے نکلے تھے سات افراد ان میں جو سپے سالار لشکر ہے وہ یزید ابن سبیت ہے جو اپنے دو بیٹوں کے ساتھ آیا ہے عبداللہ اور عبداللہ کے ساتھ اور جنابِ حر کے والد کا نام کیا سنتے ہیں نہیں حر ابن یزید الریاحی تو یزید اس وقت ایک نام تھا یہ نام اب چونکہ بدنام ہو گیا ہے یہ کردار اتنا بدنام ہو گیا ہے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ آنے کے بعد کہ اب کوئی نام اپنے بچے کا رکھنے کو تیار نہیں ہے اور نام بچے کا کیا رکھیں آپ کسی کے بچے کو شیطانی کرتے ہوئے دیکھیں تو اگر اسے کہیں کہ تمہارا بچہ شیطان ہے تو شاید برداشت کر لے لیکن اگر کہہ دیں تمہارا بچہ یزید ہے تو بالکل برداشت نہیں کرے گا کیوں نہیں کہے گا اس لیے کہ وہ شیطانت شیطان میں کم دکھائی دیتی ہے لوگوں کو یزید کے کردار میں زیادہ دکھائی دیتی ہے اب وہ برداشت نہیں کرتے لوگ یہ نام کتنا بدنام ہو چکا ہے یہ نہیں رکھا لوگوں نے اگر جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ کو کرولا کے شہدہ کے نام میں قسمان نام ملتا ہے امیر المومنین کے بیٹے کا وہ ٹھیک ہے نام ہے نام سے انکار نہیں ہے مگر نام رکھنا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سے ان سے محبت کی دلیل نہیں ہے اور نہ کسی کے اچھے ہونے کی دلیل ہے جس بیٹے کا نام یہ میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امیر المومنین کے جس بیٹے کا نام عثمان ہے نا وہ عثمان کیوں رکھا مولا نے ہماری روایت میں ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی جن کا نام عثمان ابن مزعون ہے اور وہ نبی ہی کی زندگی میں دنیا سے گئے تھے نبی نے جنت البقی میں ان کی قبر بنائی سب سے پہلی قبر جنت البقی میں جو نبی نے بنائی ہے حکم خدا سے ہے لسنت کی کتابوں میں بھی ہے وہ رنبی کا یہی صحابی ہے عثمان ابن مزعون اور نبی اس کی قبر چونکہ جنت البقی پہلے جنگل تھا جسے بقی الغرقد کہتے تھے غرقد نامی پیڑ تھے یہاں بہت زیادہ غرقد ایک پیڑ ہوتا ہے عرب میں جیسے خجور کا درخت ہوتا ہے ہمارے یہاں ببول کا درخت ہوتا ہے جیسے جسے کانٹے ہوتے ہیں کچھ آتا واتا نہیں ہے اس پہ تو یہ غرقد بقی الغرقد کہتے تھے یعنی غرقد کا باغ تو پیغمبر نے ان پیڑوں کو پاٹ کے سب سے پہلے جس صحابی کی یہاں قبر بنائی اپنے اس کا نام کیا ہے عثمان ابن مزعون اور نبی جاتے تھے اس کی قبر پہ باقی تھا دو پتھر نشانی کے طور پہ رکھے ایک سرانے رکھا ایک پہنٹی میں رکھا اور نبی جاتے تھے گریہ کرتے تھے اور جنت البقی میں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں بقی میں جا کے اہل بقی کے لئے دعائیں مغفرت کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہو گئی قبروں پہ جانا بگف نہیں ہے بلکہ نبی کی سنت ہے ایک سلوات پر یہ محمد و آل محمد کے نام پہ تو یہ جو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے نا آپ سنتے ہیں اس کا نام عثمان نبی علی نے کسی اور کے نام پہ نہیں رکھا علی نے خود فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رسول اللہ کے صحابی عثمان ابن مزعون کے نام پہ رکھ رہا ہوں جو محبہ اہل ریت ہے عاشق رسول اللہ ہے اب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ علی کے بیٹوں کے نام تو فلا ہیں فلا ہیں فلا ہیں تو علی کو تو ان سے بڑی محبت تھی تو اگر یہی محبت کی نشانی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بیٹوں کے نام پہ اپنے نام رکھتا اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچ کے تاجب ہوگا کہ علی کے بیٹوں میں تو ایسے نام دکھائی دیتے ہیں پھر آپ ان کے بیٹوں میں بھی تو علی کے گھر کا کوئی نام دھونکے دکھاؤ محبت تو دونوں طرف ہوتی ہے نا اگر انہوں نے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خلیفہ اول کے بیٹوں کے دیکھئے خلیفہ سانی کے بیٹوں کو دیکھئے خلیفہ کالیس کے پرگندوں میں دیکھئے آپ کو کوئی نام علی نہیں ملے گا تو محبت تو دو طرف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں علی سے محبت نہیں تھی جو علی کے بیٹوں کے نام پہ یا علی کے نام پہ اپنے بچوں کا کوئی نام نہیں رکھا تو یہ نام رکھنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے پہلی بات چونکہ میں اس تعابی کا نام آیا ہے حسین کے ناصر کا نام کیا ہے یزید ابن مغفل مغفل ان کے باپ کا نام ہے اچھا جب پریشانی ہو جاتی ہے کبھی کبھی نام میں ہو بھی جاتی ہے مشکل تو وہاں پتہ کرنے کا بہت بہترین حل ہے مثلا میں ائرپورٹ پہ ہوں وہاں جا کے امیگریشن پہ جواب جاتے ہیں پوچھ لیے کیا نام ہے تو میں نے کہا کہ میرا نام امجد علی ہے پوچھا کہ اببا کا نام کیا ہے تو میں نے کہا اببا کا کیوں پوچھ رہے ہیں تو اپلٹ کے جواب دے گا اس لیے کہ تمہارا نام کسی کے ساتھ مل رہا ہے اببا کا نام پتا ہوتا کہ پتا جل جائے تو یزید کا نام جب کسی کے ساتھ ملتا ہوا دکھائی دے تو اب سیدھا ہے تذکر آئی ہے کہ اس کے باپ کا نام جان لیا گروہ ہو مگر مشکل یہ ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ جواں ہیں نا دشمنان اہل بیت ان کی ولدیتیں بھی کنفرم نہیں دکھائی دیتی ہیں وہ مشکوک نظر آتے ہیں وہ شجر مشکوک نظر آتے ہیں تو کسی نے بعد میں یزید کے نام پہ نہیں رکھا اپنے بچے کا نام اچھا کچھ لوگ اب رکھ رہے ہیں چونکہ سوشل میڈیا کے دورے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ یزید کو بھی رحمت اللہ لکھ رہے ہیں رضی اللہ لکھ رہے ہیں لوگوں نے شروع کیا ہے اپنے بچوں کے نام یزید رکھنا تو ہم گھبرا نہیں رہے ہیں گھبرایئے نہیں اسی سے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے تم سب اپنے بچوں کے نام یزید کے نام پہ رکھو اس لئے کہ پتا تو چل جائے گا حسینیت کے در ہے یزیدیت کے در ہے اس طلبات پر یہ محمد وعال محمد کے نام پہ زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد یاد تو یزید ابن مغفل یہ بھی کوفی ہے اور بہت بڑا شاعر اور عدیب ہے اس وقت اور ناصرِ حسین ہے اجھے ان کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے ان کو صحابی لکھا بعض نے ان کو تابعی لکھا مگر ان کے باپ جو ہیں مغفل وہ پکے صحابی ہیں رسول اللہ کے اور ان کے باپ جو ہیں مغفل ان کے دو بھائی وہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں جن میں ایک عبداللہ وہ تو بہت مشہور ہیں جن کا لقب ہی تاریخ میں ملتا ہے زی جلبہ بہن یعنی دو چادروں والا کون یزید ابن مغفل کے پچا عبداللہ صحابی رسول ان کا لقب زی جلبہ بہن دو چادروں والا دو چادروں والا انہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ غربت کا دور تھا ماں نے جب رسول کی پناہ میں انہیں بھیجا جب رسول کے پاس آئے تو ایک چادر کی اسے ایک چادر کو دو حصوں میں تخصیم کیا ہوا تھا ایک کو نیچے پہنتے تھے لنگی کی طرح اور ایک کو پیرہن بنا کے اوڑ لیتے تھے ان دو چادروں ہی یہ وجہ سے ان کا نام پڑھا زی جلبہ بہن یعنی دو چادروں والا کون ہے اسی یزید یہ جو ناصرِ حسین ہے یزید ابن مغفل اس کا چچا عبداللہ یہ کربلا کے میدان میں اچھا ایک اور یزید کے جو بسرے سے نکلا ہے اور ناصرِ حسینی ہیں میں یہ اس لئے بھی اثر رہا ہوں چونکہ یہ تاریخ میں تو ہے مگر پڑا نہیں جاتا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا یہ تذکرہ بسرے میں جب امامِ حسین علیہ السلام نے اپنی نصرت کا خط بھیجا ہے جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں سلمان بن ابی روزین یا ابی رزین کے نام سے اور ان کی بسرے ہی میں شہادت ہو گئی جن کے اوپر زیارتِ ناہیہ میں امامِ زمانہ نے سلام کیا ہے نام لے کے تو یہاں سے سات مجاہد نکلے ایک بسرہ سے وہ تو نکل گئے ہیں لیکن بعد میں یزید ابن مسعود ناہشلی ایک شخص ہے یہ بھی ناصرِ حسین ہے اور یہ ناہشل بنی ناہشل ایک شاک ہے قبیلہ بنی تمیم کی اور اس یزید ابن مسعود ناہشلی کا اس وقت بسرے میں چار بڑے بڑے قبیلوں میں اثر و رسوخ تھا یعنی وہ چار قبیلے اس کو اپنا سید و سردار مانتے تھے ان کی بات کو اہمیت دیتے تھے جس کی یزید ابن مسعود یہ بسرے کا رہنے والا ہے ایک اسی کا قبیلہ بنی تمیم ایک قبیلہ بنی سعاد کا ایک قبیلہ بنی ہنزلہ اور ایک قبیلہ بنی آمیر کا ان چار قبیلوں میں اس یزید ابن مسعود ناہشلی یعنی اس کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی جن سید شہدہ کا خط آیا اس کو ملا ان کے نام یہ خط ہے کتابوں میں موجود ہے تاریخ تبری میں بھی ہے بیار و انوار میں بھی ہے تو انہیں خط پڑا انہوں نے اس نے چاروں قبیلوں کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو ان چاروں قبیلوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا سیدو سردار مانتے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا ہے ہم اپنا آقا آپ کو سمجھتے ہیں تو اس نے پوری تقریب کیا وہ میں سناؤں گا تو تغیل ہو جائے گی لے کے خلافت اول سے رہلت پیغمبر سے لے کے کیا کیا ہوا اہل بیت اتحار کے ساتھ پھر اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر یزید جیسا ایک بدکار حاکم مسلط کر دیا گیا ہے اور فرزند رسول اللہ مدینہ چھوڑ چکے ہیں تمہیں نصرت کے لیے بلایا ہے کیا تم چلنے کے لیے آماد آؤ تو ہم چلتے ہیں بسرے سے وہ ساتھ مجھا ایک تو نکل چکے ہیں یزید ابن سبید کی سرپرستی میں جنہوں نے کربلا کے پہلے حملے میں حملہ اولا میں جامع شہادت نوز کیا ہے لیکن یہ ابھی کہاں ہیں بسرے میں انہوں نے کہا کس نے یزید ابن مسعود نحشلی نے ان چار قبیلوں کے لوگوں سے کہ چلو کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے حسین نے ہمیں بلایا ہے چلو حسین جو ہے مدینہ سے نکل چکے ہیں پہنچتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو فرزند رسول اللہ نے بلایا ہے تو چلیں گے مگر بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے کے لیے وقت دو اس یزید ابن مسعود نے کہا کتنا وقت چاہیے انہوں نے کہا ایک دن کا وقت دو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک دن کا وقت لے لو باقی جو چلنے کے لیے آمادہ تو انتقاد ہے تم تیاریاں کروں جانا ہے تو دو تین دن لگے اگلے دن وہ لوگ بھی راضی ہو گئے آدھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی چلیں گے پرزند رسول اللہ کی نصرت کو ہم تمہارے ساتھ یزید ابن مسعود کے ساتھ اب چار بڑے قبیلے ہیں یہ بنی تمیم ہے بنی سعاد ہے بنی ہنزلہ ہے اور بنی آمیر ہے ان چار قبیلوں کے لشکر تیار ہوا بہت سارے لوگ نکلے کہاں سے بسرے سے کہاں جا رہے ہیں امام حسین کی نصرت کے لیے مگر ابھی یہ کربلا سے بہت دور تھے کہ انہیں راستے میں اطلاع ملی کہ کربلا میں جو ہے جنگ ہو گئی امام حسین علیہ السلام تو اسلام شہید ہو چکے ہیں امام شہید کر دیئے ہیں یہ کربلا نہیں پہنچے ابھی نراستے ہی میں یہ اطلاع ملی ظاہر سی بات ہے اس کے بعد لشکر پرادندہ ہو گیا کوئی دھر بکھر گیا کوئی دھر بکھر گیا وہاں تو کربلا میں جاتے ہیں تو کیا دفنائے بھی جا چکے ہیں سید شہدہ بعد ان میں سے پہنچے کربلا اہلِ کربلا اور شہدائے کربلا کی قبور پر مگر اس کے بعد یہ لشکر پرادندہ ہو گیا چیز کی بہت بڑی وجہ ہی تھی کہ لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی سے یہ اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے کہ یزید فرزند رسول اللہ کو قتل بھی کر سکتا ہے ایسا لوگ سوچ نہیں رہے تھے جناتے ہور ابنے جناتے ہور کی زندگی میں ہم سنتے ہیں انہوں نے بیر لگائی اور انہوں نے خود فرمایا ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کسی طرح سے یہ معاملہ چھنڈا ہو جائے یہ جنگ روح جائے یعنی عبید اللہ ابن زیاد اور یزید امام حسین کے قتل کا حکم واپس لے لیں وہ سوچ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا اتنا بڑا حق سا تو یہ ایک بہت بڑا لشکر جانے سے رہ گیا لیکن نافران حسین کوشش تو کینا نیت تو صاف تھینا نکلے تو اپنے گھر سے حسین کے نصرت کے لیے یہ نافران حسین کہلاتے ہیں کہ پورا لشکر تعداد معلوم نہیں ہے مگر یزید ابن مسعود ناشلی کے سر پر اتی میں نکلائے گسرے سے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے امام حسین کی نصرت کے لیے ایک لشکر یہ ہے تو میں ذکر کس کا کر رہا تھا یزید ابن مغفل یہ کوپے کا رہنے والا ایک شاعر ایک عدیب یہ بھی کربلام امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں ہیں اور ایک بہت بڑی ہستی کہ جن کا تذکر آپ نے یقیناً نہیں سنا ہوگا منزل فضائل میں تو بالکل نہیں سنا ہوگا ان کی تاریخ ان کے واقعات اور ان کے کارنامے بھی آپ کو شاید نہ سنائے گئے ہیں ان کا نام ہے اور یہ اتنا خاص ناصر ہے سید شہدہ کا کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے بھی ان کا نام لے کے سلام کیا ہے جناب ابو سمامہ سائدی ان کا نام ہے اصل میں امر ابن عبداللہ السائدی حمدانی قبیلہ ابنی حمدان سن کا تعلق ہے حمدان کہاں کا قبیلہ ہے کل میں ارکتر چکا ہوں حمدان کونسا قبیلہ ہے یمن کا قبیلہ جنہیں آراب یمن کہا جاتا ہے آشقان اہل بیت ہے یہ قبیلہ اس قبیلے کے بہت بڑے بڑے افراد عشق اہل بیت میں سرشار ہیں ڈوبے ہوئے ہیں ابو سمامہ سائدین کی کنیت ہے مگر اپنی کنیت ہی سے پہچانے جاتے ہیں نام ان کا کسی نے عمر ابن عبداللہ لکھا عمر ابن عبداللہ عمرو انہیں کہا جاتا تھا لیکن لقب کیا ہے ابو سمامہ امام زمانہ نے زیارت ناہیام سلام علا ابی سمامہ عمر ابن عبداللہ اس قائدی کہکے سلام کیا ہے زیارت ناہیام کے اندر تار شہدات پہ سلام نہیں ہے مخصوص نام ہے جو زیارت ناہیام امام زمانہ نے لیے ہیں ان میں ایک نام اس شہید بزرگوار کا ہے اب ان کے کارنامیں سنیے دو چار باتیں میں عرض کروں گا ابو سمامہ سائدی یہ بھی کوفی ہیں کوفے گرہینے والا ہے تب ہی تو میں باردار دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہم سب کوئے خدا کوفی بنا دے کوفی یعنی ناہ سرانے ہوتا ہیں سید شہدہ کی نصرت کرنے والے کوفے کربلا کے شہدہ کی بہت بڑی تعداد کوفی ہے جو کوفے سے نکلیں یہ بھی کوفے سے نکلیں اور اس وقت کہ جب سلمان ابن سرد خوزائی کے گھر میں میٹنگ ہو رہی آپ سنتے ہیں نا وہ مختار نامہ میں وہ حالات دیکھے بھی ہوں گے آپ نے اور سنتے بھی ہیں آپ کہ جب کوفے میں یہ ابھی میٹنگ یہ ہو رہی ہے سلمان ابن سرد خوزائی کے گھر میں کہ امام حسین کو کوفہ بلا لیتے ہیں اور چونکہ کوفہ اس وقت عراق کی اور اس جگہ کی دار الخلافہ ہے تو کہا کہ ہم یہاں قیام کرتے ہیں کہ جب بڑے بڑے شیعہ سوچ رہے تھے کہ ابھی سوچ لو بلانا ہے یا نہیں بلانا اس وقت جب جذبہ تھی کچھ لوگ بہت زیادہ جذبہ تھی تھے کہ بلاؤ امام کو خط لکھو ہم امام پہ جان دیں گے فرضند رسول اللہ کی نصرت کریں گے انہیں میں سے ایک نام ابو سمامہ سائدی حمدانی کا ہے انہیں کہا نہیں بلاؤ سید شہدہ کو خط لکھو مولا حسین کو ہم ان کی نصرت کریں گے اور بلاؤ یہاں پہ ان کی حکومت قائم کی جائے گی اور آئے جب جناب مسلم ابن عقیل کو سید شہدہ نے کوفے میں بھیجا ہے تو جو دو افراد کوفے میں امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں مسلم ابن عقیل کی بیعت کے ساتھ ساتھ وہ دو نام ایک مسلم ابن عقیل کی ایک ابو سمامہ سائدی کا ہے کوفے کے اطراف کے طبائل سے بیعت لے رہے ہیں وہ سوا سنتے ہیں اٹھارہ ہزار لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ ہوتائیں کی بیعت کی تھی تیس ہزار تک تعداد ہے وہ سب جناب مسلم مسلم کے ہاتھ پہ نہیں کی بلکہ کسی قبیلے میں جاتے تھے جناب مسلم کے نام پہ بیعت لیتے تھے کسی قبیل قبیلے میں جا رہے ہیں جناب عقیل سمامہ سائدی بیعت لے رہے ہیں امام حسین رب السلام کے لئے اور لشکر تیار کر رہے ہیں ہتھیار خریدے جا رہے ہیں بہت بڑا کارنامہ ان دو شخصیت ہوگا کوفے کے بگڑے ہوئے حالات میں یہ ابو سمامہ سائدی تو اس وقت جب جناب حانی ابن عروا کو گرفتار کر لیا گیا کوفے میں ابن زیاد نے انہیں گرفتار کر لیا جب انہیں پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل حانی گھر میں ہے تو حانی کو گرفتار کر لیا گیا اور کہاں دارالعمارہ میں ہے حانی تو اس وقت جناب مسلم ابن عقیل ایک پورے لشکر کو لے کے اور اس میں ابو سمامہ سائدی بھی ہیں کہ جو دو بڑے قبیلوں کی رہنمائی کر رہے ہیں بنی حمدان کی اور بنی تمیم کی اور ابن زیاد کے محل کو دارالعمارہ تو دھیرا ہوا ایک پورے لشکر میں کہ حانی ابن عروا کو باہر نکالو اور اسے رہا کرو جانتے اس وقت بہت زیادہ لوگ ہیں جو جناب مسلم کے ساتھ ہیں انہیں میں جناب مسلم ابن عقیل سجا بھی ہیں جناب ابو سمامہ سائدی بھی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا ہزاروں لوگوں نے جب گھیر لیا نا دارالعمارہ کو کہ حانی کو باہر نکالو حانی کو رہا کر دو ورنہ ہم حملہ کر دیں گے دارالعمارہ پہ تو اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا پھر یہ لوگ کیسے پلٹے اپنے ایجنٹ چھوڑ دیئے ابن زیاد نے انہی لوگوں کے درمیان کیا ہوا پھولیاں بٹنے لگیں لفافے باتیں جانے لگے اہدے بھی جانے لگے ایک رات تک جس کے پہرے میں پھٹی ہوئی چپلیں تھیں صبح صبح محل تیار ہو رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہاں سے آگا ہے خدا کا قرم ہے اللہ کی ورکت ہے شیطان بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ کر تو سب کچھ میں رہا ہوں اس کے لیے مگر مکان پہ لکھواتا ہے ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے آپ نے معاشرے میں تو کیا کیا یہ رات و رات خرید لیا گیا ہے یہ ہزاروں کا لشکر جو جن میں تو مسلم ابن عقیل کے ساتھ ادارو لیمارہ کو گھیرا ہوا ایک دن سے تنہا نہیں ہو گئے ہیں تو اس لئے کس لوگوں میں خوف پھیلا دیا گیا کہ شام تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو کوپے کو تحس نیس کر دے گا تمہاری دکانوں کو لوٹ لیا جائے گا تمہاری عورتوں کو لشکر آ رہا ہے شام سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے شام سے کچھ تو اس خوف کے مارے بھاگ گئے اپنے گروہ میں کچھ ایسے تھے جن کو آ کے ان کی بیویاں لے گئیں جن پہ مردوں کو بغصنی کلا ان کی عورتوں کو مال دے دیا گیا عورتیں آئیں تو چلو وہ یہاں کیا ہے اور ابھی حسین آ چھوڑے تو ہی کوپے میں جب حسین آئیں گے تو دیکھ لیں گے یہ آپ بھی سنتے ہوں گے جب امام زمان آئیں گے تو دیکھ لیا جائے گا یہ سمجھ لی دی ہے کہ یہ نعرہ کہاں سے چلا ہے یہ کن لوگوں کا شعار ہے یہ حسینیوں کا شعار نہیں ہے حسینیوں کا شعار یہ ہے کہ جب حسین میں آواز دی تو نصرک کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کب حسین آ جائے اسی طرح ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے ہر وقت ایسے بن کے رہے نہ جانے کب امام زمانہ تشریف لے آئیں کب امام زمانہ آ جائیں تو لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا ابھی حسین آئے تھوڑے ہی ہیں جب آئیں گے تو دیکھی جائے یہ چھوڑ دیا ایک ایک کر کے جناب مسلم کا ساتھ تنہ رہ گئے مسلم انہی میں تو چونکہ بعض لوگ آپ سوچیں گے کہ یہ بھی تو تھے انہی میں ابھی اس امامہ حسائدی بھی ہیں اور مسلم ابن اتنے اوچجا بھی ہیں حلال اتنے نافے بھی ہیں ابھی اس اتنے شبیب بھی ہیں یہ کہاں گئے تینے کی چھوڑ دیا نہیں انہوں نے وہ کیا جو جناب مسلم ابن عقیل چاہتے تھے وہ چاہتے تھے یہ تھے جناب مسلم ابن عقیل کہ یہ امام حسائد علیہ السلام تک پہنچ جائیں کسی طرح اور انہوں نے وہی کیا یہ چار افراد اندرگراؤنڈ ہو گئے پوشیدہ ہو گئے ہیں کون یہ تاریخ سنا رہا ہوں میں آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو رہی جائے گی وہ چار لوگ یہ اندرگراؤنڈ ہو گئے کون کون پوشیدہ ہو گئے حلال اتنے نافے آدھے ستنے شبیب اور انہوں نے جنابے اب وہ سمامہ حسائدی ہیں اور انہوں نے مسلم اتنے ہوتے جائیں یہ چار افراد اچھا یہ چار لوگ وہ تھے کونکو کے کہ ان کے بارے میں اپنے زیاد میں جاسو سھوڑ دیئے کہ انہیں ڈھونڈو انہیں تلاش کرو گلیوں میں لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں کہ ان چار لوگوں کو پکڑو یہ کسی بھی صورت میں حسائد تک نہ پہنچنے پہیں مگر یہ چار افراد رات میں خوپیا مقام پہ ملتے ہیں جنابے مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں یہ رات میں ملتے ہیں کہ خوپیا مقام پہ چونکہ خط لکھا ہے نا حسائد کو نصرت کا دعوت دی ہے وعدہ کیا ہے نصرت کا تو اب حسین ابن علی تک پہنچنا آئے ہے حسین ابن علی تک جانا ہے جب یہ سنا ابو سمامہ سائدی یہ کہہ رہے ہیں تو حلال ابن عقیل پہنچنا ہے کسی طرح ہوتا ہے ان تک اب یہ چار لوگ کوخے سے نکل گئے اور ایک ساتھ نہیں نکلے بلکہ الگ الگ ہو گئے منتشر ہو گئے جن میں سے دو لوگ تو ساتھ تھے ابو سمامہ سائدی اور حلال ابن عقیل یہ ساتھ ساتھ رہے چار لوگ بکھر اس لیے گئے کہ اگر پکڑے جائیں تو چاروں اس ساتھ نہ پکڑے جائیں الگ الگ رہیں گے تو کمستم ایک یا دو تو سید شہدہ تک پہنچ پائے گا یہ چاروں لوگ منتشر ہو گئے اور کوخے سے نکل گئے اور اس کے بعد پہنچا لیا ابھی حسین منزل غرائب تو ہیں کربلا نہیں پہنچے ہیں جب آپ کربلا کا نقشہ پڑھیں گے اس سفر کو جو اس میں ایک منزلہ تھی کربلا سے پہلے منزل غرائب اس منزل غرائب پہ جا کے امام حسین علیہ السلام پہ متصل ہو گئے ہیں کون ابو سمامہ سائیبی حمدانی اور تاریخ نے بعض تاریخوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام حسین کو شہادت جناب مسلم کی سب سے پہلے خبر دینے والا یہ میں مصدقہ نہیں کہہ رہا ہوں مستند نہیں کہہ رہا ہوں مگر یہ بھی ہے سب سے پہلے جناب مسلم کی شہادت کی خبر دینے والا سید شہدہ تو یہی ابو سمامہ سائیبی ہے حسین کو بتا دیا کہ کوفے میں ایسے حالات ہو چکے ہیں اور ہم آگئے ہیں آپ کی نصرت کے لیے آپ کی جان دینے کے لیے اس کے بعد ترگلہ کے میدان میں تو وہاں بھی ترگلہ میں ہیں ابو سمامہ سائیبی جانتے ہو کتنا بڑا مرتبہ تھا اس شہید کا ترگلہ میں جو حسین کے محاصل دستے کا سیدو سالار تھا وہ ابو سمامہ سائیبی ہیں یعنی چار افراد ایسے تھے آپ پروٹوکول دیکھتے ہیں کسی بڑے آدمی کا میں کسی نیتا ویتا کو امام حسین سے تشبیح نہیں دوں گا اس لئے کسی کی اعفات نہیں ہے کہ وہ سیدو شہدہ کی برادری کر سکے مگر آپ بڑے لوگوں کا پروٹوکول تو دیکھتے ہوں گے جب گاڑی سے اترتے ہیں چار لوگ فوراں دوڑتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں آٹھ لوگ فوراں پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں اپنے ہاتے میں لے لیتے ہیں کہ کوئی نظر بھی نہ لگانے پائے تو دیکھنے بھی نہ پائے امام حسین کو جو چار لوگ مسلسل اپنے آتے میں لیے ہوئے تھے امام حسین کے پروٹوکول دے رہے تھے جو چار لوگ پر بلام امام حسین کو ان میں سے ایک ابو سمامہ سائدی ہیں ہر وقت امام حسین کہ نسرت میں اپنی سلوار نکالے ہوئے ہیں کہ کسی کی نظر بڑ بھی زہرہ کے لال تک نہ پہت جائے ابو سمامہ سائدی ہیں حلال ابن نافے ہیں آب اس ابن شبیب ہیں اور سعید ہیں تین چار لوگ ایسے تھے جو ہمہ وقت امام حسین علیہ السلام کی گرفت تھے یعنی امام کی محافظت کر رہے تھے جیسے آپ بورڈی گارڈ نہیں دیکھتے ہیں آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں ہمہ وقت تو پسر ساتھ نے ایک شخص کو بجا کہ جا کے امام حسین علیہ السلام سے بات چیز کرے کہ ان کی توہین کرے نوزو بللہ میں وہ الفاظ یہاں دورانہ بھی نہیں چاہتا تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے امام حسین سے کہے کہ تمہیں بہت کر لینے چاہیے کہ پہلے ہی اور اگر آپ آگے ہو تم نہیں مانے تو اب مان جاؤ یہاں سے واپس چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو یہ ارادہ لے کے ایک شخص آیا جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا تو اب اس تمام میں سائدی نے دیکھ لیا کہ حسین تک جانے والا ہے تو پوراں آگے گئے اور جا کے کہا کہ کہ کہاں جاتے ہو کہاں میں اپنے زیاد کی طرف سے آیا ہوں حسین سے بات کرنے جا رہا ہوں اس نے کہا کہ پہلے اپنی تلوار رکھو اس کے بعد جاؤ گے اس نے کہا کہ تلوار نہیں رکھوں گا تو اب اس تمام میں سائدی نے کہا کہ اگر تلوار نہیں رکھو تو تمہاری تلوار کے قبضے پر میرا ہاتھ رہے گا تب تمہیں جانے دوں گا اس نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا تب اس تمام میں سائدی نے کہا تو پھر مجھ سے لڑو پھر تمہیں مجھے مارنا ہوگا اس کے بعد حسین تک جانا پڑے گا تو یہ نہیں لڑا یہ چلے گا آپ اس کے سارے ساتھ کے لشکر میں ایک دوسرا آیا امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لئے اس نے بعد میں ہتیار رکھے امام حسین سے پاتچیت کرنی ہے اور یہ سارا منظر حسین دیکھ رہے ہیں اور مسکرہ رہے ہیں اب اس تمام میں سائدی کہ جو نصرت کر رہا ہے سید شہدہ کی یہ ایسا ناصر ہے سید شہدہ کا مسلسل اتار میں لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو بار بار آکے جانتے ہو کیا کہتا تھا یہ جیسے جیسے آشور کا دن گزرتا جا رہا تھا تو اب اسمام میں سائدی امام حسین کے پاس آکے کہتا تھا آپ جانتے ہو حسین نے کیوں فرمایا یہ جمعہ بہت مشہور امام حسین کا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ بھائی حسن کو ملے یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے بلکہ زبان امامت سے نکلے ہوئے کلمات ہیں امام حسین کے پاس ایسے ایسے انسار تھے جو رسول کے پاس نہیں تھے جو امیر المومنین کے پاس نہیں تھے کیوں سے اچھا آپ نے کبھی سنا رسول کے انسار میں تو سلمان ہے جو ایمان کے دسوے درجے پر فائز ہیں رسول کے اصحاب میں ابو ذرے غفاری ہیں کہ پہلے نمبر کہتے تھے اس سے سبچا آدمی نہ زمین سے چلا ہے نہ آسمان نے کبھی اس سے تایا کیا ہے ایسے ایسے اصحاب ہیں رسول کے مگر پھر بھی حسین کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے کوئی تو بات ہوگی کہ جو سلمان میں اور سلمان اور ہور کا مقابلہ ہو نہیں سکتا ہور امام حسین کے لشکر میں کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے ہور کی جو حسینی زندگی جملے پہ میرے جملے پہ توجہ دیجئے گا ہور کی جو حسینی زندگی ہے وہ بہت تھوڑے سے لمحو کی ہے حسینی زندگی ہور کی بہت کم ہے ہور تو آیا اور گیا نماز بھی نہیں پڑھی وہ جو پہلے پڑھ لی حسین کے پیچھے وہ پڑھ لی اس کے بعد جب لشکر حسینی نے آیا تو حسین کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی ہور امیدان میں چلا گیا مگر ایک طرف تو سلمان ہے کہ جو امیان کے دسویں درجے پہ بھائی گئے مگر ایک ہور ہے کہ جو چند لمحو حسین کے ساتھ رہا ہے مگر پھر بھی حسین کیا رہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے نانا کو نہیں ملے تو میں تو ایک ہی بات سمجھاؤں اور سلمان میں کیا فرق ہے سلمان وہ ہے کہ جو اپنی داری سے درید سیدہ پہ جھارو دیتا ہے اور ہر وہ ہے جس کے ماں سے پہلے والے ایک سرواد کہیے محمد والے محمد کے نام پہ اللہ علیہ وآلہ سرانے میں سمجھ سمیٹ لیتا ہوں اپنے بیان کو بہت ساری باتیں رہ گئیں جو مجھے عرض کرنا تھی ابو سمام میں سائدی جانتے ہیں جیسے جیسے آشور کا دن گزر رہا تھا یہ حسین کی خدمت میں آگیا کیا کہتا تھا یا ابا عبداللہ نفتی لکل فدا اے مولا میری جان آپ کے قربان واللہ اللہ تقتل حتی اقتل اے مولا جب تک میں زندہ ہوں آپ کے آج تک نہیں آئے گی مولا میری زندگی آپ سے قربان اے حسین میری جان آپ سے قربان آپ جانتے ہیں یہ عشق ہے جو جان دینے کو آمادہ ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں عشق کے مرتبے کیا ہیں عشق کی منزلتیں کیا ہیں جہاں اپنی زندگی انسان کو عزیز نہیں ہوتی جہاں معشوق کی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے ابو سمامہ سائدی بار بار کہتا تھا اللہ تقتل حتی اے مولا اس وقت تک آپ قتل نہیں ہیں گے جب تک میں آپ کے قرب میں ستل نہ کر دیا جاؤں ہم سب بھی تو عشق حسین کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارے دعویٰ ماں کیجئے گا مجھے جھوٹے ہیں ہم زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں مگر کیوں پڑھتے ہیں دنیاوی لالت میں تو یہ کاروبار ہو جائے یہ کام مل جائے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے ہم بھی تو ابا یا اباب دلہ کہتے ہیں اور یا اباب دلہ ابو سمامہ سائدی بھی کہہ رہا ہے مگر کبھی ابو سمامہ سائدی کے جذبے سے زیارتِ آشورہ پڑھی ہے اے اباب دلہ میری ناکیز جان کا نظرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے یہ عشق ہے یہ واد یہ عشق ہے اس میں قدم رکھنا آسان نہیں ہے ابو سمامہ سائدی بار بار کہتے تھے مولا اس وقت تک آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا جب تک میں آپ کے جوار میں قتل نہ ہو جاؤں آپ سے پہلے میں قتل کیا جاؤں گا اور پھر جب زوال ہو گیا نا اسی ستاہینِ حسین کے امامہ سائدی سے کہا ابو سمامہ سائدی نے مولا زوال کا وقت ہو گیا ہے اب تو ہم جامِ کوثر سے سہرات کیے جائیں گے مگر میری خواہش یہ ہے کہ ایک آخری نماز میں آپ کی اقتدامیں ادا کر لوں یہ آخری نماز میں آپ کے پیچھے پڑوں اور یہ تاریخوں میں ہے یہ بالکل معتبر روایات کے اندر ہے کہ ابو سمامہ سائدی نے جب نماز کا وقت ہو گیا نا میں نے کیوں کہا یہ حسین جانتے ہو کیوں کہتے تھے یہ کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے امیر المومنین جب جنگ سفین میں دے تو امیر المومنین نے کہا جنگ کو روک کے نماز پڑھنی ہے تو ایک شخص نے پر آفتورا کہا کہ مولا آپ کو اس حالت میں نماز پڑھنی ہے یہاں نماز پڑھنی ہے جنگ کو روکنے کے بعد مگر ادھر امام حسین کا ناصر حسین سے کہہ رہا ہے مولا ایک آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنوں ایک آخری نماز کے جو رہ گئی ہے میں آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں روایہ کی کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنے اس تمام سائدی کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا کہ اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے تو انہیں نصرت کہاں قضا کر دیا اس کے بعد میدان میں گئے ہیں نماز پڑھی اس لیے کہ وہ تین طرف آپ سنتے ہیں سعید ہیں زہر ہیں آبیس بھی ہیں امام حسین علیہ السلام ادھر نماز پڑھنے ہیں ادھر یہ تینوں افراد چونکہ امام کے آگے کھڑے اشاروں میں نماز ادا کر رہے ہیں حالت جنگ میں ایک کمان کی طرح بنایا ہوا تین طرف سے چونکہ تیر برس رہے ہیں تینوں طرف یہ حسین کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد نماز تمام ہوئی ہیں اس کے بعد کام ہوئی ہے اب مجھے اجازت دیدیے میں لڑنا جانا چاہتا ہوں اپنی جان آپ کے قربان کرنا چاہتا ہوں کون ابو سمامہ سائدی امام حسین سے اجازت لے کے نکلے اور بعض تاریخوں نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ یہ انسار میں آخری شہید یہ سب سے آخر میں انسار میں میدان کربلہ میں گیا ہے وہ ابو سمامہ سائدی ہے اور گئے اور انہوں نے جا کے رجز نہیں پڑھا ہر شہید کربلہ کا جا کے میدان میں رجز پڑھتا ہے انہوں نے مرسیہ پڑھا حسین کا اور کہا کہ میں تفلیت ارز کرتا ہوں تازیت ارز کرتا ہوں رسول اللہ کی بیٹیوں کو کہ امت نے انہیں کیا دن دکھایا ہے کہ انہیں جنگل میں گھیر لیا ہے میں تازیت ارز کرتا ہوں ساطمہ زہرہ کو میں تفلیت ارز کرتا ہوں رسول اللہ کو میں تازیت ارز کرتا ہوں امیر المومنین کو کہ ان کی اولاد سے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جنگلوں میں دو آب ہیں جنگلوں میں پانی کے لیے فریاد کر رہے ہیں اور یہ مرسیہ پڑھا اور جا میں شہادت نوش کر لیا اپنی چان جانے آفری کے سپرک کر دی لڑتے ہوئے حسین پر قربان ہو گئے یہ اصحاب حسین ہیں یہ انصار حسین ہیں جنہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ ہم پیاسے ہیں تو حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ادھر پانی ہے ادھر کھانا ہے ادھر لشکر ہے ادھر پیسے ہیں ادھر مال نہیں ادھر حسین ہے حسین ابن علی کو چھوڑ کے نہیں گئے مگر اصحاب و انصار پیاسے ہیں مگر اسی کربلا میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہیں جو بہت پیاسے ہیں اور ان پیاسوں بچوں میں آپ جانتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی تو شہادت ہو چکی ہے اب یہ دن اسیدانے کربلا کے دن ہیں آپ شہیدانے کربلا پر روچ چکے ان کا ماتم کر چکے یہ دن اسیروں پر رونے کے دن ہیں یہ دن زینب و سید سجاد پر ماتم کرنے کے دن ہیں کسی خطیب نے ایک جملہ کہا تھا کہ کربلا میں حسین تو ایک بار شہید ہوئے ہیں مگر زینب تو بار بار شہید ہوئی ہے کبھی شام غریبہ جس چادر اتر گئی زینب شہید ہو گئی کبھی بازار کوفہ میں آئی تو زینب شہید ہو گئی کبھی دربارے کوفہ میں آئی تو زینب شہید ہو گئی کبھی شام کے بازار میں آئی تو زینب شہید ہو گئی عجرق ملاللہ آپ کے امام بھوکرو تو بنا اس بادارے شام کو یاد کر کے آپ مرسیوں میں سنکے رہتے ہیں جب وطن میں کسی نے کیا کم کلام گزروہ زیادہ صد نے کہا تم کو یا امام مولا نے تین بار کہا شام 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 پہل شان سے مراد تھا بازار شام جب کسی نے کہا مولا بازار شام میں آپ نے کیا دیکھا تو امام روگے کہتے تھے کہ ہمیں بازار شام میں لاغے ہاتھ اٹھایا گیا کہ آپ خلام دیکھو جاتے تھے اور جہاں پہ خلابوں کو دکھایا جاتا تھا وہاں پہ رسول کی بلٹیوں کو دکھایا جاتا تھا حجرکم اللہ مولا دربارے شام سے مراد کیا ہے دربارے شام سے مراد جب یہ جملہ امام کہتے تھے کوئی پوستا تھا امام کرن جاتے تھے آنکھوں سے آسی جاری ہو جاتے تھے اور امام کا بدن کا اپنے لگتا تھا میں پورا ترجمہ تو نہیں کروں گا عربی میں جملہ پڑھتا اور کیوں میں جتنا ترجمہ مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں اور کروں گا جب کسی نے کہا نا مولا دربارے شام میں ایسا کیا ہوا امام رونے لگے اور روکے ایک جملہ کا قامت کھلا ملنالو احمی ارزلو سیاں بہا ارے چاروں تروں شرابیوں کا مجمع تھا اور درمیان میں زرناب ایک پوستیدہ سلباز شرابی صداے دے رہتے یہ رسول کی بیٹی ہے حاضر ہی زائناب حاضر ہی امت کل سیم یہ علی کی بیٹی ہے یہ رسول کی نباسیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامًا قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّوَ اِنَّا لِلَّوَ اِنَّا لِلَيْتِ رَوْجَ